اسلام علیکم ناظرین ناظرین پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی خبر ہے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کو بحال کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کا جو حکم تھا اس کو مطل کر دیا ہے ناظرین پارٹی کے مشہور انتخابی نشان بلے کو بحال کرنے کے بعد پارٹی کے کارکنان اور لیڈرشیم میں بہت زیادہ خوشی پائی جاتی ہے درخواست پر حتمی فیصلہ انٹرا پارٹی انتخابات کو غیر قانونی کرا دینے کے لیے الیکشن کمیشن کے حکم کو چیلنج کرنے والی پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ کیے گئے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ موسم سرما گتا تیلات کے بعد ڈبل بینچ اس معاملے کی سماعت کرے گا الیکٹرورل باڈی نے 22 دسمبر کو پارٹی سے اس کا مشہور بلے کا نشان چھیل لیا تھا یہ نشان جو اس کے بانی عمران حان کی کرکٹ کی سابقہ زندگی کو ظاہر کرتا ہے انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کرنے والی پی ٹی آئی کے سابق رہنما اکبر ایس بابر کی درخواست پر واپس لیا گیا تھا قوانین کے بطابق آج کی سماعت کے دوران پاکستان الیکشن کمیشن اور پاکستان کے جسٹس کامران حیات میاں نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو انتخابات کے انشان کو اولار کرنا ہوگا کیونکہ انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد اسے منسوخ نہیں کیا جا سکتا پارٹی نے اس معاملے کی فوری سماعت کی درخواست کی تھی ساتھ اس کے ایک درخواست بھی دائر کی تھی اور پارٹی انتخابات کو چیلنج کرنے والوں کو بطور جواب دے نامزد کیا تھا سماعت کی آغاز پر پی ٹی آئی کے وکیر علی زفر نے کہا کہ پی ٹی آئی کو انتخابات کے لئے بیس دن کا وقت دیا گیا تھا اور اس نے تین دسمبر کو پشاور میں پارٹی کے اندر انتخابات کرائے انہوں نے کہا کہ ای سی پی نے انٹرا پارٹی انتخابات کی صداقت کو تسلیم کیا اور پارٹی کو سرٹیفیکیٹ جاری کیا پی ٹی آئی کے وکیر نے کہا کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن اور پاکستان انتخابی نشان یہ کہہ کر واپس لے لیا کہ جس نے انتخابات کرائے وہ صحیح شخص نہیں تھا اس لیے اس نے الیکشن کمیشنر پر اعتراض کرتے ہوئے انتخابات کو قلعہ ادم قرار دے دیا انہوں نے دلیل دی کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا حکم مقیر قنونی اور غیر آئینی ہے انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ ان کا نشان واپس لے لیا گیا ہے وہ سیاسی جماعت کے طور پر انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے اس لیے وہ مخصوص نشستوں سے بھی محروم ہو جائیں گے جو سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا علامتی کیس کا فیصلہ ریفرنس کے لیے موجود ہے یہ بھی کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل سترہ میں کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو انجمن اور یونین بنانے کا حق ہے اور یونین اور اسوسییشن کے اہدے دران کا انتخاب کرنے کا حق ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سوال کیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری جرنل سیکٹری نے کیسے کی بریسٹر زفر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے مطابق انتخابی نشان آرٹیکل سترہ کا ایک اہم حصہ ہے ای سی پی کے پاس پارٹی اہددراؤں کے انتخابات پر سوال اٹھانے کا اختیار نہیں ہے اس لیے کمیشن پارٹی انتخابات کو کل ادم نہیں قرار دے سکتا انہوں نے مزید کہا کہ اگر انتخابی اختیار کو یہ حق دیا گیا تو یہ آرٹیکل سترہ کی خلاف ورزی ہوگی درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو انٹرا پارٹی انتخابات کا طریقہ کار تیع کرنے کا اختیار نہیں ہے اس نے مزید کہا کہ شکایات کنندہ جس نے انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کیا وہ پارٹی کا رکن نہیں تھا الیکشن کمیشن اور پاکستان انتخابی نشان بلے کو واپس لے لیا اس نے عدالت سے کہا کہ وہ سینئر ججوں پر مشتمل بینچ تشکیل دے اور آج منگل کے روز کو درخواست کی سماعت کرے پی ٹی آئی نے عدالت سے کہا کہ وہ فوری طور پر الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ہدایت کرے کہ وہ انصاف کے مفاد میں پی ٹی آئی کے سرٹیفیکیٹ اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کی اپنی ویب سائٹ پر ان کے انتخابات کو شائع کرے اور اس کے انتخابی نشان کو بحال کیا جائے دو دسمبر کو ہونے والی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے تناظر میں پی ٹی آئی کے سابق رکن اکبر ایس وابر نے انتخابات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس نے خلاف الیکٹرول آتھارٹی کو بھیجا تھا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد کے پول سکوائیڈ کے مطابق نہیں تھے پارٹی نے نہ صرف اس کا نشان چھین لیا بلکہ بریسٹر گوھر کو بھی چیئرمن قرار دینے والے انتخابات کو غیر قانونی قرار دے دیا گزرستہ ہفتے فیصلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے گوھر نے پارٹی سے بلے کا نشان ہٹانے پر الیکشن کمیشن پاکستان پر تنقید کی لیکن امید ظاہر کی کہ عدالتیں پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کو بحال کرنے کی درخواست کی حمایت کریں گی پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بحال ہو جائے گا ایک سیاسی تجزیہ کار کے مطابق الیکشن کمیشن نے کسی سیاسی جماعت کے اندرونی انتخابات کو کبھی غیر قانونی قرار نہیں دیا یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی حملے کی ضد میں ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ واحد دباؤ کا معاملہ نہیں تھا اس کے سابق چیرمین امران خان جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہیں اور وہ پارٹی کے ووٹوں کے پیچھے اصل مہارک ہیں اگرچہ انہوں نے گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ نے سائفر سے متعلقہ ایک مقدمے میں زمانت بھی دے دی گئی تاہم پی ٹی آئی کے بانی کو اس سے پہلے اور دیگر مقدمات میں بھی گرفتار کیا جا چکا ہے اور ان کی رہائی غیر قانونی ظاہر کی گئی ہے مزید براہ جب سے وہ بد انوانی کے ایک مقدمے میں سزا یافتہ ہیں انہیں پانچ سال کے لیے لیکشن لڑنے سے روک دیا گیا ہے ان کی سزا موطل ہے لیکن اب تک اسے ختم نہیں کیا گیا ہے موسیقی